رانہ صاحب کل ایک بار پھر سے شہباز شریف صاحب کو 21 اکتوبر کا یہ یقین دہانی کروانی پڑی میڈیا کو کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے فقید المثال ان کا استقبال ہوگا یہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو یقین دہانی کروائی میڈیا سے بات کی کیا یہ اسی کنفیجن کو دور کرنے کے لیے تھا جو شہباز شریف صاحب ایک دن دو دن پہلے پاکستان پہنچتے ہیں اگلے دینی واپس وہ لندن چلے جاتے ہیں کہا جا رہا تھا کہ کچھ خاص پیغام لے کر گئے ہیں اس حوالے سے اس بیانیے کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب جنرل باجوہ کو لے کر جنرل فیس کو لے کر اپنا رہے ہیں کیا یہی اور پھر کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اب نواز شریف کی واپسی کی جو ڈیٹ ہے اس پر رد و بدل ہو وہ واپس نہ آسکے کیونکہ جیسا وہ بیانیے اپنا رہے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں تو کیا اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو کل ایک بار پھر فوکس کرنا پڑا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے واپسی ان کی کس اکتوبر کوئی ہوگی شہزیہ آپ نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں اور میاں صاحب کی واپسی کی نتعلق کا آپ نے لے کر اور ٹیکنیکل جو ایشیوز ہیں ان کے بھی آپ نے ساری بات کر دی ہے آپشن بھی آپ نے ڈسکس کر دی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں پہرے جو واپس آنے کی بات ہے وہ پہلی دفعہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ صدر مسلم لیگ نون میاں شباز شریف صاحب نے انونس کیا گیا کہ ایکیس کو آئیں گے ایکیس اکتوبر کو اب اس سے پہلے آپ کہتے ہیں بہت ساری طریقے دینے دیں کس نے دیں کون دیتا رہا میڈیا کیا چس کے لیتا رہا کیا مزے لیتا رہا لیکن پارٹی کی طرف سے اور پارٹی کے پریزیڈنٹ کی طرف سے یا میاں صاحب بڑے میاں صاحب یا نواز شریف صاحب کی طرف سے کبھی بھی واپسی کی ڈیٹ نہیں دی لیکن میڈیا کی موں میں نہ ڈالیں میڈیا خود نہیں دیتا رہا جاوید لطیف صاحب دیتا رہے ہم بتاتے رہے آیا صادق صاحب دیتے رہے ہم بتاتے رہے میڈیا نے اپنی طرف سے کوئی ڈیٹ نہیں دی نہیں وہ پوچھتے رہے وہ بتاتے رہے وہ صاحب نے صاحب سے بتاتے رہے اسی کا جواب تو وہ دے گئے لیکن میں کہتا ہوں وہ جو بات آپ کرتے ہیں نا ایک قسم کا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹیں دی اور میاں صاحب نہیں آئے میاں صاحب نے کبھی بھی ڈیٹ نہیں دی ہمارا یہی تھا کہ جب تک پارٹی فیصلہ کرے اور ان کا ڈاکٹرز ان کو اجاز نہ دیں وہ نہیں آئیں گے اسی وقت آئیں گے جب ڈاکٹرز اجاز دیں گے جب پارٹی فیصلہ کرے گی اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن میں ان کی قیادت کیا میں ضرورت ہے وہ قائد ہیں پارٹی کے اور لوگ ووٹ بینک ہے ان کا لوگ ان کو وٹ دیتے ہیں انہوں نے پر فارم کیا ہے ڈیلیور کیا ہے اچھی گورنس دی ہوئی ہے ایکنومک پروگرس کی ہوئی ہے مطلب کہ پارٹی نے ضرورت محسوس کی تو ڈاکٹرز نے بھی اجازت دے دی نہیں نہیں ڈاکٹرز نے تو میرا خالق کچھ عرصے سے ان کی طبیعہ ٹھیک تھی اگر تھوڑی باتی ہے بھی ہے تو پولیٹیکل ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کو آنا چا چاہیے خیر یہ تو بات ہے کہ آپ جو دوبارہ بات ہوئی ہے وہ لندن میں گیا ہیں اور ڈسکشن مالک کیونکہ ان کے آنے کا پروگرام ہے ایکیس کو تو ڈسکشن فونوں پہ کوئی بھی ایشو ہو کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو پلان کرنا ہو کوئی آنے جانے کا ہو تو میرا لیے وہ بہتر ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کوئی وہاں پہ جو لوگ وہاں ہوتے ہیں یا میاں صاحبہ دونوں میاں صاحبان اور دوسرے لوگ پارٹی کے بیٹھ کے وہ دیکھیں کہ کیسی طرح اقبال کرنا ہے ریلی کی صورت میں جانا ہے جلسہ گاہ میں سیدھا جانا ہے ائرپورٹ پہ ان کو سینئر قیادت میں لینا ہے اس بات پر اختلاف ہے ابھی بھی اختلاف ہے کہ ریلی کی صورت میں ائرپورٹ سے مرآہ پاکستان لے کے جائیں گے یا وہ لائین کرنے کے بعد دیریکٹ مرآہ پاکستان پہنچیں گے کوئی ریلی نہیں ہوگی کوئی جلوس کی شکل میں نہیں لے کے جائیں گے ос بات پر بھی اختلاف ابھی ہے کچھ ڈیسائیڈ ہو ہوا ابھی میرا خیال ہے ابھی اس میں فائنل چیز نہیں ہوئی کہ وہ ریلی کی صورت میں جائیں گے یا ڈریکٹ جائیں گے منارے پاکستان لیکن یہ ایک چیز طرح ہے کہ منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے وہ اس دن اور وہاں اپنے مستبیل کا جو ہے جو دس لاکھ بندہ ائرپورٹ پہ آنا تھا وہ دس لاکھ بندہ ڈریکٹ میں آئے پاکستان پہنچ جائے گا دیکھیں آپ دس لاکھ کی بات کریں بیس لاکھ کی بات کریں یہ ایک سمبولک باتیں ہوتی ہیں کہ ایک فقید المثال استقبال ہوگا لوگ آئیں گے اور ان کا ایک ان کی مطابق یہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں وہ اس وقت اور تو ان کے مقابلے کا کوئی ایسا نہیں ہے جو پلیٹیکل سٹیچر اتنا بڑا ہو جس کا جنہوں نے تین دفعہ پرائمسٹر رہے ہوں جنہوں نے ڈیلیور کیا اور اتنی جدوجید بھی کیوں ڈیموکریسی کے لیے اور سارا کچھ ان کا آپ نے دیکھا ہے سیولین سپریمیسی کے لیے تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ہے اور ایک حقیقت ہے تو یہ سب جب فائنل چیز یہ تو آپ کی پلاننگ ہے نا یہ تو چلیں اس کو پلان ایک کر لیں تو کیا اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگ یہ پلان کر چکے ہیں کہ وہ منارہ پاکستان میں ایک بڑا زبردست جلسہ کریں گے فقید المثال استقبال ہوگا شہباز شریف کے بقول تو جو قانونی ساری پسچیدگیاں تھی اس بارے میں بھی معاملات سارے تیہ ہو چکے ہیں اب ظاہر ہے سزا یافتہ ہیں وہ جیل سے ہسپتال گئے ہسپتال سے سیدھا لندن چلے گئے وہ چیزیں تو اپنی جگہ پر برقرار ہیں تو کیسے وہ جا کر جلسہ کر سکتے ہیں کیا گرفتاری کا کوئی آپ لوگوں کو وہ نہیں ہے کہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی نہیں دیکھیں میں لیگل ٹیم نے میرے سارے دیکھا ہوئے ہیں کہ اس کی جو قانونی پوزیشن ہے کیا ہے لیکن ایک بات کی تو ہمیں توقع ہے کہ میاں صاحب کو انصاف ملنا چاہیے اور جو کیسز ہیں وہ بھی آپ کو پتا جس طرح کیسز بنیں جس طرح بنائے گیا جس طرح سزائیں ہوئیں وہ کسی سے ڈکی جو بھی بات نہیں جس طرح سلزہ کے پانس سامنے ہیں پاناما کے کیس کس طرح ہوگئے ہیں کون سے پہنچتے ہیں کیا ہوتا رہا کس طرح جی آئی کی بنی ہاں تو میں سکتا ہوں میاں صاحب کا قانون کو جیس کرنا ایک ان کی تاریخ ہے اور ہمیشہ انہوں نے عدالتوں کا اور قانون کا ادرام کی ہے ہاں مجھے کہ پرائم سٹر ہو تین دفعہ کا اور وہ جی آئی ٹی کے افسروں کے سامنے سٹنگ پرائم سٹر پیش ہوتا رہا ہے یہ بہت بہت بڑی ایک تاریخ ہے یہاں تو پرائم سٹر سے نکل بھی جاتے ہیں تو تیس دی چلچے پیش ہیں عدالت میں نہیں جاتے اور جائے جو کرنے میرا کر لیں تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عدالتوں کا ادرام کیا ہے عدالتوں میں بھی پیش ہوتی ہے لیکن اس وقت جو ایک بیانیاں بنا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تین سال انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی جنرل باجوہ پر تنقید انہوں نے جب مجھے کیوں نکالا کا انہوں نے ایک راگل اپنا شروع کیا یا کہنا شروع کیا کہ مجھے بتایا جائے مجھے کیوں نکالا تب جنرل باجوہ پر تنقید کرتے تھے جنرل فیض پر تنقید کرتے تھے یا لندن میں شروع شروع میں تین سال پہلے کی بات میں کر رہی ہوں جب وہ گئے تھے تب وہ تنقید کرتے تھے بیچ میں خاموشی رہی کافی دیر تک خاموشی رہی لیکن اب ایک بار پھر سے وہ جنرل باجوہ جنرل فیض اور عدلیہ کو لے کر سابق جو جسٹس ہیں ان پر لے کر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں کیا یہی وجہ تھی شہباز شریف کے واپس جانے گی کہ ان کو روکا جا سکے کہ ایسا بیانیاں نہ اپنائے کل فیصل وارڈا سب دو دن پہلے ایک پروگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کو پیغام بھیجا گیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ پہلے تو جہاز میں باندھا تھا اور اب جو ہم ایسی جگہ باندھیں گے کہ سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ باندھ گی رکھیں گے ابھی انہی الفاظ سے آپ اندازہ لگا لیں فیصل وارڈا صاحب کے جو بیان ہے یا جو انہوں نے بات کیا اس میں کتنی سیریس نیس ہے اور کتنی وہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ پلوزبل ہے کہ کسی نے یہ بات کی ہو اس قسم کی بات کی ہو میں نہیں سنگتا کسی کوارٹر سے ایسی بات ہو سکتیا اور نہ ہونی چاہیے وہ ایک ایک رسپیکٹیبل ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں ہم یہاں نواز شریف صاحب تین در پرائیم میسٹر رہے ہیں اور ان کے متعلق اس طرح کی بات کارگنی موڑا صاحب کو ذرا تھوڑا سا میرا سنجیدگی سے چیزوں کو بیان کرنا چاہیے اگر انہیں مرچ مسالہ لگانا بھی ہے لیکن میں نہیں سنگتا نہیں تو کیا اس میں سچائی ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی پیغام واقعی اس بیانیے کے حوالے سے لے کر گئے ہیں میرا دیکھنی مجھے کوئی علم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے حسینی بات کوئی شہوں کے آنے کے مطلق استقبال کے مطلق تو وہاں پہ ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہوگا جو انہوں نے کی اور وہاں پہ بات بھی انہوں نے بعد میں شہباز صاحب نے کار دی لیکن میں آپ سے یہ مزارک کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب دیکھیں ان کی ایک سٹرگل ہے اور ممیشہ یہ رہی ہے کہ ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں اور جب بات کرتے ہیں تو میرے حال ہے اس میں ساری قوم کی آواز شامل ہوتی ہے جنرل باجوہ نے نکالا جنرل باجوہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے سازش کی ایک چلتی چلا یہ اچھی زبردست حکومت جو عوام کے لیے بہت کچھ کر رہی تھی اس کو جنرل باجوہ نے چلتا کیا کیونکہ وہ عمران خان کو لانا چاہتے تھے یہ آپ لوگ کہتے ہیں تو کیا پھر جنرل باجوہ کو توصیح واقعی اس لیے دی گئی تھی کہ بعد میں جو ہے وہ عمران خان کو بھی ان کی مدد سے اٹھایا جا سکے اور بعد میں پھر اسی جنرل باجوہ کا بھی جو ہے وہ بھی ان سے بھی بدلہ لیا جا سکے انتقام لیا جا سکے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ عمران خان خود ہی جب وہ بٹھا دیا گیا اس پہ کسی کو شک کیا گیا وہ سیلیکٹر تھا سیلیکشن انہوں نے کی اس کے لیے جو نیکڑ داندلی کی دوزار ٹھارہ میں اس میں سارے کون کون شامل تھا کون کون سے ادارے شامل تھے تو وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں پولنگ سے پہلے پولنگ کے دوران بعد میں آر ٹی ایس ججوں کے فیصلے یہ ایک تاریخ ہے جو لکھی جائے گیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن پھر اسی جنرل کو آپ نے توسیق کیوں دی اپنے مفاد کے لیے دی کیونکہ جنرل باجوہ کی مدد سے آپ لوگوں نے ہٹانا تھا عمران خان کو نہیں دیکھیں میں بتاؤں یہ ایک تو چیز چل چکی تھی کہ جو عمران خان ہے اس کی گورنرس سے بیزار ہیں اس کی جو اکنامک پولیسیز ہے وہ ملک کو ڈیچے کی طرف لے کے جا رہی ہیں دو سموار جو ہمارے ہیں وہ نراز ہو چکے ہیں تو اس کو جنرلی اس کی پارٹی کے اندر بھی ایک تھا کہ ہمیں کہتے تھے جی آپ آئیں ان کو آدم اعتماد کریں وہ ایک پرسیجر اینی طریقہ کار تھا کے ذریعے ہم آگے گیا ہم پلیٹیکل لوگ ہیں ڈیموکریٹک لوگ ہیں ہم نے وہ ڈاب کیا کامیاب ہو گیا لیکن یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے کوئی پلان کیا تھا پلان تو میرا خیال اگر پلان ہوتا تو پھر بات کی چیزیں بھی بہت ساری سامنے آتی تو وہ ایک تو رانہ صاحب نے یہ بلکل لان سکرین یہ بات کی ہے کہ ہم نے اسی لئے توسیع دی کہ اس کی بدت سے عمران خان کو ہٹائیں ہم نہیں رانہ صاحب کا جواد ہو دے گئے دیکھو ہمارا اس وقت بھی یہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سینئر لوگ اس شاہد کا کہان یہ ہم سارے کہتے تھے کہ جس دن بساکھیاں ہٹ گئیں وہ ایک اتارے کی تو اس دن عمران خان نہیں رہے گا ہم تو بڑی صاحب سترے طریقے سے جو سولہ مینے ہیں وہ پارلیمنٹ چلا کے آئے ہیں اور وہاں پہ لیجسلیشن جو بھی کیا اس کی ہمیں کسی ضرورت نہیں پڑی کہ وہاں پہ ٹیلیفون کرائے جائیں تو میں سمجھا ہوں وہ بساکھی ہیں جب اٹھی تو وہ سارے جو کٹھے ہو گیا تھے جو لوگ اندر سے آوازہار تھے اس کے ساتھ ہی چلنا چاہتے تھے تو وہ ہٹ گیا اور وہ نکل گیا اب آپ لوگوں کو تسلیح ہے الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ زیادہ اچھا ہوتا ایک غیر یقینی کی جو صورتحال تھی یہ تب ختم ہوتی جب الیکشن کمیشن بقاعدہ ڈیٹ آناؤنس کرتا میں بھی اس سے اتفاہ کرتا ہوں کہ جہاں جنوری کا لانچ بھی کہہ دیا ہے دیٹ آناؤنس کر دیا ہے کہ ہم جنوری میں لائکشن رہیں گے لیکن اگر ڈیٹ دے دیتے تو اور زیادہ بہتر ہوتا ہے